ہیلو ایوریون، ہیدرباد میں جی ایچ ایم سی الیکشنز کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا ہوگا کس طرح سے می سیوا پر کراؤڈ جمع ہو گیا تھا ہر الیکشن کی طرح اس الیکشن میں بھی کچھ نئے سکیمز لانچ کیے گئے ہیں کچھ ہفتے پہلے ہیدرباد میں جو فلٹ سے تباہی ہوئی تھی اسے کون بھول سکتا ہے جس طرح سے جی ایچ ایم سی نے اپنے اتمنان سے کام کیا تھا اس کو لے کر لوگوں میں کافی ناراضگی تھی اسی کے چلتے فلٹ سے برباد ہونے والے لوگوں کو جی ایچ ایم سی نے دس ہزار روپے بھی دیئے تھے اور جیسے جیسے الیکشنز قریب آئے یہ اعلان ہو گیا کہ جو کوئی بھی آدھر کارڈ الیکٹریسٹی بل اور بینک پاس بک می سیوا میں جمع کریں گے انہیں ایک دن میں دس ہزار روپے بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے سے مل جائے گے بہت سے لوگوں کو کچھ گھنٹوں میں ہی پیسے ملے جی ایچ ایم سی کے حساب سے قریب ساڑھے چار لاکھ فیملیز کو چار سو بتیس کروڑ فنڈز میں سے پیسے دیے گئے فلحال فنڈز کو الیکشن تک کے لئے روک دیا گیا ہے اور ریزلٹس کے بعد ڈسمبر فرس ویک سے واپس شروع کیا جائے گا بہت سے لوگ ایسے تھے جس کا کچھ نقصان نہیں ہوا پر ان کو حقدار سے پہلے پیسے ملے ہر پارٹی نے سب سے پہلے اپنے خاص لوگوں کو مدد دلائی ایسے لوگ جو نہ ہی فلٹ سے ایفیکٹ ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں کچھ پیسوں کی پریشانی تھی خیر کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ ویسے بھی پریشان تھے اور اس دوران دوسرے کنٹریز کی طرح ہمارے یا زیادہ کچھ گورنمنٹ نے لوگوں کی مدد نہیں کی تھی تو لوگوں کو بس پیسے چاہیے تھے کسی بھی ذریعے سے جی ایچ ایم سی الیکشنز میں ون ففٹی سیٹس ہے جس میں سے فلحال ٹی آر ایس کے نائنٹی نائن ہے ایم آئی ایم کے فارڈی فور بی جے پی کے چار کانگریس کے دو اور ٹی ڈی پی کی ایک سیٹ ہے جی ایچ ایم سی کے میئر اور ڈیپیوٹی میئر دونوں بھی ٹی آر ایس پارٹی سے ہے اور کمیشنر کسی بھی آئی ایس کو چنا جاتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کافی بیان بازی دیکھی ہے جیسے کہ ٹی آر ایس پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی نے جی ایچ ایم سی فلٹ فنڈس کو روکنے کی کوشش کی اور بی جے پی کے سٹیٹ پریسیڈنٹ بندی سنجے نے کہا ہے کہ سیا ریلیجن کا سہارا لے کر اپنا پاور غلط استعمال کر رہے ہیں بندی سنجے نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹی آر ایس اور ایم آئی ایم ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اسی بات کو لے کر کی ٹی آر نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایم آئی ایم کے ساتھ نہیں ہے اور الیکشنز خود کے بل پر لڑیں گے اور جیتیں گے بھی اور یہ بھی کہا ہے کہ اس بار جی ایچ ایم سی کی لیڈی میر ہوگی ٹی آر ایس سے بی جے پی سٹیٹ پریسیڈنٹ نے کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی الیکشنز جیتے گی تو فلٹ ایفیکٹیڈ وکٹیمز کو دس ہزار روپے کے بدلے پچیس ہزار روپے دیں گے اور جس کا بھاری نقصان ہوا ان کو بڑی مدد کریں گے سبھی پارٹیز بس اپنے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں خیر جی ایچ ایم سی نے پچھلے کچھ سال میں اور خاص کر لوگ ڈاؤن کے دوران کافی اچھے کام بھی کیے ہیں بہت سے بریجس اور روڈز بنائے ہیں اور شہر حیدرباد کو خوبصورت بھی کیا ہے مگر اصلی کام جو کی صفائی کا ہے اور بارش کے وقت ڈرینیش کا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کچھ وقت پہلے ہر پارٹی کے الگ الگ منیفیسٹو ہے ٹی آر ایس کانگریز بی جے پی اور ایم آئی ایم سب نے اتنے زیادہ سہولت دینے کی بات کر رہے ہیں جو کی یقین کرنا کافی مشکل ہے ویسے تو اس طرح کے قسم وعدے ہر الیکشن میں ہوتے ہیں پر زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے لوگوں کو نہ ٹی آر ایس نہ کانگریز نہ بی جے پی اور نہ ہی ایم آئی ایم سے لگاو ہے بس انہیں کام کرنے والے چاہیے لوگ بارش کے موسم میں جس طرح سے روڈس خراب ہوتے ہیں اور سال بھر ڈرینیج اوورفلو ہوتا ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں نئی روڈ دلتی ہے اور پھر کچھ دن میں ہی واپس ڈرینیج پائپلائن کے کام کے لیے کھوٹ دیا جاتا ہے اس سے لوگ کافی پریشان ہو چکے ہیں جی ایچ ایم سی کو پولیشن کنٹرول بھی کرنا ہوگا بہت سے آر ڈی سی بسس ٹرکس کارز اور بائیکس ہے جن کا پولیشن کبھی چک نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو بس سو روپے کا چالان پے کر کے بچ جاتے ہیں کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں میں کافی گندگی بڑھ رہی ہے جی ایچ ایم سی کے لوگ ذمہ داری سے کچھری کی صفائی نہیں کرتے ہیں بڑے ڈس بینس بھر جاتے ہیں اور دو سے تین دن تک روڈ پر کچھرا ہوتا ہے ایسے وقت جب کورونا وائرس کم ہونے کا نام نہیں لے رہا گندگی سے اور بھی بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے illegal construction and encroachment میں بھی پابندی لگانی ہوگی مگر بڑے بڑے political leaders businessmen اور builders ایک ساتھ مل کر encroachment کا کاروبار کرتے ہیں جس وجہ سے اس چیز کو روکنا ناممکن کے برابر ہو گیا ہے خیر ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح سے اچھا یا برا کام جی ایچ ایم سی نے فلٹس کے دوران کیا ہے بس حال ہی میں دیئے گئے دس ہزار روپے کی خوشی میں آپ جذبات میں آ کر ووٹ نہ کریں ہر بار تو نہیں پر اس بار ضرور سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ لیں thank you for watching زوبی نیوز